الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حصول کریم اللہ جللہ شانو کا فضل ہے اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں صحت کے حصول کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی عطا فرمائی جس کو سیکھ کے سمجھ کے ہم اپنی دنیا آخرت کی بھلائیاں کٹھی کر سکتے ہیں درسکران.com کے پروگرام قرآن تریپی میں ہم آج بات کریں گے گردوں کے مسائل اور ان کے حل کا گردوں کو کس طرح سے مسائل سے بچائے جا سکتا ہے اور خاص طور پر اگر گردے فیلئر کا شکار ہو جائیں تو کیا یہ قابل علاج ہے اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے کس طرح سے اس کا علاج ہمیں کرنا چاہیے ایک بات یہ ضرور ذہن میں رکھیں اگر گردہ ناکارہ ہو جائے فیل ہو جائے یعنی کڈنی فیلئر کی طرف اگر چلا جائے تو یہ ڈائلیسز کے بغیر اس کو منیج کیا جا سکتا ہے گردوں کے جو عرضات ہیں ان کے لئے ضرور نہیں ہے کہ ڈائلیسز کے اوپر ہی جائے جائے اس کا علاج قرآن مجید کے ذریعے سے طب نبی کے ذریعے سے ہمپیتی کے ذریعے سے یونانی عدویات کے ذریعے سے ممکن ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں اس کا علاج بلکل ممکن نہیں ہے اس کا حل صرف ڈائلیسز ہے مشین کے ذریعے گردوں کو واش کرنا ہے تو یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے سو فیصد ہم اس بات کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے لیکن اس کے ساتھ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ گردوں کے علاج کے لئے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ جریبوٹی ایسی ہوگی جو اکیلے سے کام کرے گی اور کوئی بندہ اگر اس کے علاج کے لئے صرف سیلف میڈیکیشن کے اوپر چلے ذاتی طور پر اس کا علاج کرنا چاہے تو شاید وہ ذاتی طور پر اس کا علاج نہیں کر پائے گا ایسا ممکن نہیں ہے یقیناً جو گردوں کا علاج کرنا چاہتا ہے وہ اس مسئلے کے اندر اس معاملے کے لئے اسے کسی ڈاکٹر کو کنسرٹ کرنے کی ضرورت ہے اسے ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر کو کنسرٹ کرے اسے ضرورت ہے کہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رہے یہ ایسا مرض نہیں ہے جس مرض کو شاید کسی چھوٹے سے نسخے کے اوپر اور اسی نسخے کی بنیاد کے اوپر پرماننٹ ٹھیک کیا جا سکے قابل علاج ہے یہاں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کوئی بھی نبوی علاج وہ کوئی بھی ایسی خوراق جو نبی کنسر سلام نے ریکمنٹ کی ہے ہم اس کے اوپر تحقیق نہ کریں اور ہم یہ کہہ دیں کہ یہ ٹوٹکا ہے تو شاید یہ بھی ایک بہت بڑی گلتی ہوگی طبع نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری ٹوٹکا نہیں ہے ٹوٹکا ایک ہوائی بات کو کہا جاتا ہے کسی کے ذاتی تجربہ کو کہا جاتا ہے جبکہ ٹوٹکا جو ہے یہ کوئی ذاتی تجربہ یا ذاتی اس کی چیز نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کی جو ریکمنٹی چیزیں ہیں ان کو طبع نبی کے اندر شمار کیا جاتا ہے لہٰذا انہیں ٹوٹکے میں رکھ کے انہیں نبی حیثیت سے نکال کہ طبع نبی سے نکال ٹوٹکے کے اندر اس کو رکھنا اور ٹوٹکا قرار دینا یہ اس شعبے کی اہمیت کو ختم کرنے کے مطرحاتی پہ باہل گردوں کا عارضہ جو ہے یہ قابل علاج ہے گردوں کے جو وارزات ہیں یہ قابل علاج ہے چاہے کڈنی فیلیر ہو چاہے یوریک ایسٹ زیادہ ہو چاہے یوریا زیادہ ہو چاہے پروٹین پشاب میں زیادہ آتی ہو گردوں کی وجہ سے آسٹیو آرسائٹس کا ایشو ہو جائے گردوں کی وجہ سے گاؤٹ کا ایشو ہو جائے گردوں کی وجہ سے سورائسیز ڈویلپ ہو جائے یہ ساری کے ساری چیزیں قابل علاج ہیں لیکن گردوں کے مرض کے اعتبار سے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک چیز جو آپ کو بتا دی جائے تو وہ ایک چیز آپ کے لیے کافی ہو جائیں اس ایک چیز کے استعمال کرنے سے آپ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں یہ ضروری نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ خود سے گردوں کے مرض کا علاج کر سکیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک فرنڈ ہے یوٹیوب کے اوپر دوسرے دیگر جو میڈیم ہیں جن کے ذریعے سے معلومات شیئر ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ ملے گا ان کے استعمال کرنے سے گردہ ٹھیک ہوتا ہے اس کے استعمال سے یہ پرولم ٹھیک ہو سکتی ہے اس چیز کے استعمال سے پرولم ٹھیک ہو سکتی ہے وہ یقیناً ساری باتیں ٹھیک ہوں گی لیکن جب آپ کا کڈنی فیلیر میں جا رہا ہے یا اس کی سیمٹمز ریل اپ ہو چکی ہیں جسے پتا چلتا ہے کہ کڈنی فیلیر کی طرف مطلع ہے تو پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ شاید کوئی ایکا چیز آپ صرف میڈکیشن کے طور پر استعمال کریں تو آپ کو سپورٹ تو ملے لیکن آپ کا مرض شاید اس سے ٹھیک نہ ہو چونکہ جب کڈنی فیلیر میں چلا جاتا ہے رینل فیلیر شروع ہو جاتا ہے رینل فنکشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دیگر کمپلیکیشنز بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں لہذا ان کو آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے ذریعے سے اس کو مینج کر سکتے ہیں اس کا علاج کر سکتے ہیں اور آپ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو اس مر سے باہر نکال سکتے ہیں لیکن اگر یہ بات ہو کہ نیجی ڈائلیسیز کے علاوہ یہ قابل علاج ہی نہیں ہے تو یہ شاید غلط ہے چونکہ ڈائلیسیز کے بغیر بے تہاشا مریضوں کا علاج ممکن ہے اور بے تہاشا مریض ڈائلیسیز سے بچ گئے ہیں انہوں نے اپنے گردوں کو ریکور کیا ہے اس طرح سے ہم گردوں کو مینج کر سکتے ہیں ہمیں کیڈنی کو کور کرنے کے لیے کن چیزوں پر توجہ کرنی ہوگی اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں پران تھرائپی کے ذریعے سے سورہ علم نشرا سورہ قریش اگر ایک سو ایک مرتبہ رزانہ تلاوت کی جائے تو اس سے یوریا کریٹی نائن ڈاؤن ہوتا ہے اور اس سے یہ چیزیں کنٹرول ہونا شروع جاتی ہیں اور اسی طرح اگر یوریک ایسیڈ کی وجہ سے پہلے یوریک ایسیڈ بہت زیادہ رہتا تھا اور اب یوریا اور کریٹی نائن زیادہ ہونے لگا تو اس کے ساتھ سورہ مومنون ایک مرتبہ تلاوت کریں گے اور سورہ علم نشرا سورہ قریش ایک سو ایک مرتبہ تلاوت کریں گے دم کر کے پانی پی لیں گے اس سے یوریک ایسیڈ یوریا کریٹی نائن یہ ڈاؤن ہونا شروع جائے گا اگر آپ کا کریٹنی فیلئر کیشو ہے اور اس کے ساتھ بلڈ پیشر بھی ہائی ہے تو پھر سورہ علم نشرا سورہ قریش کی تلاوت کریں گے اس کے ساتھ سورہ نور پارہ اٹھارہ ایک دفعہ روزانہ تلاوت کریں گے دم کر کے پانی پیئیں گے اور اس کو کنٹینو رکھیں گے کچھ عرصہ تک تو اس سے آپ کا بلڈ پیشر بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یوریا کریٹی نائن بھی ٹھیک ہونا شروع جائے گا بلڈ پیشر کی وجہ سے بھی کیڈنی فیلئر ہوتا ہے اور کیڈنی فیلئر ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی بلڈ پیشر جہاں وہ ڈیویلپ ہونے لگتا ہے بلڈ پیشر جہاں وہ آنے لگتا ہے اب اس کو انڈسپینڈ کرنا ضروری ہے کہ آپ کو بنیادی طور پر پہلے بلڈ پیشر کا عرضہ تھا یا آپ کا کیڈنی فیلئر ہے تو جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمٹمز جہاں وہ فیس کرنی پڑ رہی ہیں بہرحال اگر اگر کیڈنی فیلئر ہے اس کے ساتھ بلڈ پیشر آپ کا ہے تو سورہ لمنشرا اور سورہ قریش 101 مرتبہ تلاوت کیجئے سورہ نور ایک مرتبہ تلاوت کیجئے تو اس سے انشاءاللہ عزیز بلڈ پیشر بھی کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے ساتھ آپ کے جو دیگر وارزات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے اور یوریا کریٹی نائن کنٹرول ہو جائے گا اس طرح سے ہم کنٹرول کے ذریعے سے اس کو منیج کر سکتے ہیں اور ہینڈل کر سکتے ہیں یوریک ایسیڈ زیادہ ہو اور اگر آپ کا یوریا کریٹی نائن کسی مجیز کا زیادہ ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ پانی بہت زیادہ پینا ان کے لیے اچھا نہیں ہے جو یہ بات مشہور ہے کہ پانی زیادہ پیا جائے تو اس سے گردے ہیلدی رہتے ہیں اس بات کو ضرور سمجھنا چاہیے کہ وہ کس کیفیت میں کس کنڈیشن میں پانی زیادہ پینا چاہیے جب کوئی شخص گردے کی پتھری میں مبتلا ہو کسی فرد کے گردے میں پتھری کی علامات آ رہی ہو ریت کے ذرات ہو کیلشیم اوزیلیٹ ہو کیلشیم پاسپیٹ ہو ایسی کنڈیشن میں مریض کو کہا جاتا ہے کہ آپ پانی قدرے زیادہ پیئیں تاکہ پشاب کا دورانیاں زیادہ ہو جائے اور یورینیشن زیادہ ہو لیکن گردے کی ہر کیفیت میں پانی زیادہ پینا یہ اچھا نہیں ہے لہذا جن مریضوں کا پریٹی نائن لیبل زیادہ ہے جن مریضوں کا رینل فیلیر سٹارٹ ہو چکا ہے ان کو چاہیے کہ یہ گردے کے اس کیفیت کے اندر پانی کا انتہائی کم استعمال کریں گے بس اتنا استعمال کریں گے جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے پانی کا استعمال زیادہ نہیں کریں گے اور غیظائی اتیار بھی اسی طرح سے بدستور یہ قائم رکھیں گے ہمپیتی کے ذریعے سے اور تبی یونانی کے ذریعے سے اور الوپیتی کے ذریعے سے کیڈنی فیلیر کو روکا جا سکتا ہے اور صرف اگر یہ کہا جائے کہ الوپیتی عدویات کے ذریعے سے تو الوپیتی عدویات کے ذریعے سے شاید اسے کچھ دیر تک مینیج کیا جا سکتا ہے لیکن کیڈنی فیلیر کو ایلوپیتی دوائیوں کے ساتھ نہیں روکا جا سکتا ہاں بعض الوپیتی دوائیوں کے ساتھ اگر ہمپیتی دوائی کو ارجسٹ کر کے اگر جا وہ کسی مریض کو دی جائے اس کے ذریعے سے ہم کیڈنی فیلیر کو روک سکتے ہیں اور رینل فنکشن جا ہے وہ اچھا ہو سکتا ہے جی ایف آر امپروو ہو سکتا ہے نوملی جی ایف آر کی جو ریشو ہے وہ مریض کی پپٹی ٹو سکسٹی ہوتی ہے اگر یہ پپٹین تک آجے تو یہ رینل فیلیر میں شمار ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن میں ڈیالیسیز جا ہے وہ ریکمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے لہذا اگر آپ اٹھارہ بیس تک آپ کا رینل فنکشن ہے جی ایف آر آپ کا اس لیول تک ڈاؤن آ چکا ہے تو اس لیول پہ بھی آپ بداؤڈ ڈیالیسیز جا ہے وہ اپنے کڈنی کو مینیج کر سکتے ہیں طب نبی کے اعتبار سے اور طب یونانی کے اعتبار سے ایک نسخہ جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کو آپ استعمال کریں اس سے آپ کو سپورٹ ضرور ملے گی لیکن اپنے کڈنی کے علاج کے لیے کڈنی کی پوزیشن کے لیے کڈنی کو اچھا بحال کرنے کے لیے سب سے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی نویت ساری ہمیں جا تفصیلا بتا دیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایک رائے قائم کر سکیں ہم آپ کو بتا سکیں کہ آپ کو کس طریقے سے اپنے کڈنی کو مینیج کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پلیٹ فارم آپ کے پاس آپ کے سامنے حاضر ہے آپ میسیج کر سکتے ہیں وائس میسیج کر سکتے ہیں کال کر کے بھی آپ اپنی کنڈیشن کو ڈسکس کر سکتے ہیں دو چیزیں جو کہ پنسار سے آپ کو بہتی آسانی سے مل جاتی ہیں ایک کا نام ہے گل منڈی اور دوسرے کا نام ہے سرفو کا یہ آپ دونوں کو ہموزن لیجیے اور انہیں پیس لیجیے ان کا پاوڈر بنائیے ایک چائے کا چمچ ایک کپ پانی میں امبال لیں اور یہ ایک کپ صبح پی لیں اور ایک کپ آپ شام کو پی لیجیے اس سے آپ کو کڈنی فیلیر میں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی اور کڈنی آپ کی جائے وہ ہیلدی ہونا شروع جائے گی وہ پیشنٹ جن کا پروسٹیٹ ان لارج ہو جاتا ہے یا پروسٹیٹ کے ریجن کے اندر کوئی ٹیومر کوئی نوٹ ڈویلپ ہو جاتی ہے اور پشاب ان کا رکنے لگتا ہے تو ایسے مدیزوں کا پشاب کڈنی کی طرف واپس پلٹتا ہے جب یہ واپس پلٹتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی کڈنی فیلیر کی سیمٹم ڈویلپ ہونے لگتی ہیں اور جسم میں سویلنگ آنے لگتی ہے اسے استعمال کر کے اس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو اس مد سے بچا سکتے ہیں البتہ ہونپیتی دوائیوں کے ذریعے سے بھی ہونپیتی دوائیوں کے ذریعے سے بھی اور اس کے ساتھ اگر تیبی یونانی یا الوپیتی کو ارجسٹ کیا جائے تو کچھ سپورٹ آپ کو اس سے ملے گی اور کچھ سپورٹ آپ کو اس سے ملے گی پروپر طریقے سے آپ اسے ہینڈل کر سکتے ہیں اور کڈنی فیلیر کو آپ ریکاور کر سکتے ہیں برحال کئی مریضوں نے جنہوں نے سورہ علم نشرا سورہ قریش اپنی کڈنی فیلئر کی سمٹمز کے اندر ان کی تلاوت کی ان کو پڑھا اتم کر کے پانی پیا تو اللہ جللہ شانو نے ان کو کڈنی فیلئر سے محفوظ بھی کیا اور ڈیالیسیز سے یہ بچ بھی گئے اللہ جللہ شانو ہم سب کا عامی و ناصر ہو اڈا کی پریشانیوں تنگیوں سے مسلم امہ کی حفاظت کریں تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں کے اوپر جتنی بھی بیماریاں ہیں جن کے اوپر انسان بے بس ہے اللہ جللہ شانو اپنا فضل فرمائے اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی اور اپنی رضا والی موت عطا فرمائے آمین سمہ آمین